روہنگیہ مسلمانوں پر مظالم کے خلاف اوائی سی ایک زبان ہو گئی روہنگیہ مسلمانوں کی انیس سو بیاسی سے ختم شدہ شہریت بحال کی جائے ینگون میں اوائی سی کا دفتر کھولنے کی اجازت کا بھی مطالبہ آستانہ میں اوائی سی کے خصوصی اجلاس کا مشترک اعلامیہ جاری پاکستان بھر میں روہنگیہ مسلمانوں پر مظالم کے خلاف مظاہر کٹیگری فور کا خطرناک ترین سمندری طوفان ارمہ امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا ایک سو تیز کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلنے والی ہواوں کے باعث چار لاکھ تیس ہزار افراد بجلی سے محروم دیز بارش کا سلسلہ جاری اینے ایک سو بیس پر زمنی الیکشن مہم کی گہمہ گہمی مریم نواز کی قیادت میں ریلی منزل کی جانب رابان دماغ گاڑی پر کارکنوں کی گل پاشی تلال چودری کہتے ہیں امران خان اپنے ساتھ ججز کو بھی ہروانا چاہتے ہیں ہر الیکشن کو ریفرینڈم بنا دیں گے وزیر مملکت برائے داخلہ تلال چودری کی میڈیا سے گفتو اسلام آباد کے ریڈ زون میں امامی مرکز میں ہولناک آتے عزت گی جان بچانے کے لیے امارت سے کودنے والے دو نوجوان جانب حق آگ بجانے کے بعد سرچ آپریشن بھی مکمل ابتدائی ریپورٹ میں شارٹ سرکٹ وجہ قرار تحقیقات کے لیے چار رکنی کمیٹی پائم کراچی میں گزشتہ روز سمندر میں ڈوب کر جانب حق ہونے والے ایک ہی خاندان کے افراد کا سفر آخر گیارہ افراد کی نماز جنازہ آدھا میئر کراچی کی بھی شرکت جنازے اکھنے پر تضا سوک ہوا کوردمندر آولپنڈی کا دورہ کنٹرول لائن تایونات جوانوں کی جانب سے بھارت تو موثر جواد دینے کو سراحا سرجیکل سٹرائک جیسے افراد کا موک اور جواب دیں گے لیفٹننٹ جنرل ندیم رضا کا جوانوں سے خطاب پنجاب حکومت نے میرٹ کی دھجیاں اڑا دی سرگودہ یونیورسٹی میں مطلوبہ تعلیمی قابلیت نہ رکھنے والے کو وائس سانسلر تائینات کر دیا ڈاکٹر اشتیاق ایچ ای سی کے مطلوبہ میار پر پورا نہیں اتر دی اور پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال تسلی بخش ہے ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے سب پرچوش ہیں پاکستان بڑی ٹیم ہے جنرلی افریقی کھلاری ہاشماملہ کی دبائی میں میڈیا سے گفت ہو موسیقی